وہ کون سے سیلز ہیں جو جنیٹیکلی ہیپلائیڈ ہیں تو جنیٹیکلی ہیپلائیڈ سیلز ان چاروں میں سے کون سے ہیں میریڈیڈیڈ سٹوڈنٹس پرمیٹو جنسیز کی ڈیفرنٹ سٹیجیز کے ڈیفرنٹ سیلز آپ کے سامنے ہیں تو آئیں ان میں سے ڈونڈتے ہیں وہ کون سے سیلز ہیں جو جنیٹیکلی اپلائیڈ ہیں سنگل سیٹ آف کروموسوم ان سیلز میں سے کن سیلز کے نکلیائے میں ہوتا ہے تو لیٹس سرچ دی کریٹر آنسر فرم دیز آپشنز آپشن نمبر ون سپرمیٹو گونیا دیز آر کارڈ سپرم مادر سیلز یہ پرکرسرز ہوتی ہیں سپرمز کے یہی وہ سیلز ہیں جنہوں نے فیوچر میں ایکچری سپرمیٹو زوہ بنانے ہوتے ہیں تو کسی بھی میل کی جرمینل اپیتھیلیم کے یہ والے سیلز پیبرٹی پہ ڈیفرنشیٹ ہوتے ہیں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں دو ڈاٹر سیل بناتے ہیں ون ڈاٹری سیل اس کارڈ پرائیمری سپرمیٹو سائٹ سپرمیٹو گونیم سپرمیٹو گونیم ایکچری میٹوٹیکلی ڈیوائیڈ کر کے دو ڈاٹر سیل بنا رہے ہیں جن میں ایک ان کی اپنی لائنیچ ہے سپرمیٹو گونیم ہے اور دوسرا ڈاٹر سیل جو ہے وہ پرائیمری سپرمیٹو سائٹ تو یہ والے سیلز جو ہیں ایکچری یہ ٹو ہیں یہ ڈائپلائیڈ ہوتے ہیں ان سیلز کے نیوکلیس میں ایکچلی ون این پلاس ون این کنڈیشن ہے ٹوانٹی تھری کروموسوم کا سیٹ میٹرنل ہے اور ٹوانٹی تھری کروموسوم کا سیٹ جو ہے وہ پرٹرنل ہے تو تائیس کروموسوم مدر والے ان کا سیٹ اور تائیس کروموسوم فادر والے ان کا سیٹ ہے تو ایکچری ون این ون این پلاس is equal to ٹو این کنیشن ہے ڈائپلائیڈ کنیشن ہے ان سیلز کے نیوکلیس میں تو سپرمیٹو گونیا جو ہے وہ جنیٹیکلی ڈائپلائیڈ ہوتی ہیں ہر سیل کے نیوکلیس میں ایکچلی فورٹی سکس کروموسوم ہیومن کے سیلز کی بات ہو رہی ہے پرائیمری سپرمیٹو سائٹ یہ وہ پرورٹس ہیں جب میٹوسیس ہوتی ہے سپرمیٹو گونیم میں تو پرائیمری سپرمیٹو سائٹ بھی ایکچلی پرورٹس ہیں سپرمیٹو گونیا تو سپرمیٹو گونیا میں چونکہ میٹوسیس ہوتی ہے تو دو ڈاٹر سیل بن آ رہی تو چونکہ ان سیل میں میٹاوسیس ہو رہی ہے تو ریزلٹنگ جو ڈاٹر سیلز ہوتی ہیں ان کے اندر نمبر آف کروموسوم ایکول ہوتی ہیں ان نمبر آف کروموسوم کے جو پرائیمری سیلز ہیں پیرنٹ سیلز تو ان پرنٹل سیلز میں جتنا جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے مین 46 کروموسوم اتنا ہی جنیٹک مٹیریل جو ہے وہ پرائیمری سپرمیٹوسائیڈز میں ہوتا ہے تو پرائیمری سپرمیٹوسائیڈز چونکہ پرورٹس ہیں سپرمیٹو گونیم کی جو میٹاسیس کے نتیجے میں بنتے ہیں ان کے نیوکلیس کی کنڈیشن بھی 2N ہے تو یہاں بھی 46 کروموسوم 23 کروموسوم کا سیٹ مٹرنل اور 23 کروموسوم کا سیٹ جو ہے وہ فٹرنل ہے جن سیلز جن سیلز یا سپرمیٹو جینک سیلز یہ ایکچلی ہم سپرمیٹو گونیاں کو ہی کہتے ہیں تو سپرمیٹو گونیاں ہوں جم سیلز ہوں یا سپرمیٹو جینک سیلز ہوں ان کے اندر بھی 46 کروموسوم ہی ہیں 2N کنڈیشن ہے تو آنسر بچا ہمارے پاس سیکنڈری سپرمیٹوسائیڈز سیکنڈری سپرمیٹوسائیڈز جو ہیں وہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں نمبر آف کروموسوم جو ہیں سیکنڈری سپرمیٹوسائیڈ میں وہ 23 ہیں اور 23 کروموسوم جو ہیں وہ ایسے ڈبل سٹکچرڈ کروموسوم ہوتے ہیں اس طرح کے 23 ڈبل سٹکچرڈ کروموسوم جو ہیں وہ سیکنڈری سپرمیٹوسائیڈ کے نیوکلیس میں موجود ہوتے ہیں چونکہ سیکنڈری سپرمیٹوسائیڈز جو ہیں وہ پروڈکٹس ہیں پرائیمری سپرمیٹوسائیڈز کی پرائیمری سپرمیٹوسائیڈز میں جب میوسیس ون ہوتی ہے ان سیل میں جو کہ ڈائی پلائیڈ ہے 2N ہے تو یہاں پہ پرائیمری سپرمیٹوسائیڈ ڈیوائیڈ ہو کر دو سیکنڈی سپرمیٹوسائیڈ بناتا ہے تو انہی دو سیکنڈی سپرمیٹوسائیڈ کے نیوکلیس میں ایکٹری 23 23 ڈبل سٹکچرڈ کروموسومز موجود ہوتے ہیں تو چونکہ میوسیس 1 ہی 2N کنڈیشن کو 1N کرتی ہے میرے ڈائی پلائیڈ سیل کو ہیپلائیڈ بناتی ہے تو پرائیمری سپرمیٹوسائیڈ میں میوسیس 1 ہوتی ہے جو کہ ریڈکشنل ڈویئن ہوتی ہے جو 2N کو 1N کر دیتی ہے تو ہنس پرائیمری سپرمیٹوسائیڈ میں جنیٹی کنڈیشن 2N ہے تو میوسیس 1 کے نتیجے میں پرائیمری سپرمیٹوسائیڈ اب دو سیکنڈی سپرمیٹوسائیڈ بناتے ہیں تو ان کے نیوکلی آئے کے اندر یہی کنڈیشن 2N سے 1N ہو جاتی ہے 46 کروموسوم جو ہیں وہ ہاف ہو کر 23 دبل سٹکچر اس طرح کے کروموسوم بن جاتی ہیں تو 23 مٹرنل ایک سیکنڈی سپرمیٹوسائیڈ کے نیوکلیس میں چلے جاتی ہیں اور 23 دبل سٹکچر کروموسوم جو ہیں دوسرے سیکنڈی سپرمیٹوسائیڈ کے نیوکلیس میں چلے جاتی ہیں تو it's all about the genetic condition of سیکنڈی سپرمیٹوسائیڈ that are applied in condition Thank you PYM JBZ